اگر آپ پچھلے ستر سال کا اتحاس اٹھا کے دیکھیں تو عام طور پہ وہ سرکار کے پکش میں ہی رہتی ہے اس کا جو ٹلٹ ہوتا ہے جو جھکاو ہے وہ زیادہ تر سرکار کے پکش میں رہتا ہے امومن کبھی کبھی کیسے فیصلے آ جاتے ہیں جیسے وہ علاوہ باد ہائی کورٹ کا تھا جو اس سمیں کی جو پردہان منتری اندرہ گانڈی تھی ان کے خلاف فیصلہ آ گیا اس طرح کے فیصلے کبھی کبھار آتے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی جو تیسے ادھک جسٹس ہیں اس سمیں ان میں بھی ہر گفتی کا جو رویہ ہوتا ہے ہر جج کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بھی الگ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنی آتھورٹی کو اور جس کو کہتا ہے کہ نیائے کو ایگزرٹ کرنا چاہیے اور ایسا نظر آنا چاہیے کہ سپریم کورٹ جسٹس کے معاملے میں بلکل سخت ہے ورنہ جو عام جو بھارت کا ناغریک ہے اس کا وشواس جو ہے وہ پردہ تندھر پہ لوگ تندھر پہ اور جو سنسطان ہے سپریم کورٹ جیسے بڑے ہی پویتر اور بڑے سشکت سنسطان ہے ان پر اگر کم ہوتا ہے تو وہ دیش کے لیے لوگ تندھر کے لیے لونگ رن میں بہت گھاتک ہوتا ہے تو یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ دیکھیں اس میں آپ ایک چیز بھی دھیان دیجئے کہ یہ سب سے پہلے اس کی شروعات دو ہزار پانچ میں ہوئی تھی دو ہزار پانچ میں اس کی شروعات ہوئی پھر دو ہزار تیرہ میں اس کی جو ہے سی وی سی کو سی بی آئی نہ جو انکواری وغیرہ کی اپنی اس نے دیکھا کہ کوئی پراما فیسی کیس بنتا نہیں ہے اس معاملے کو لے کر کے تو اس نے اپنے کلوزر ریپورٹ کیونکہ کوئی ایویڈنس نہیں ملے تو وہ دو ہزار تیرہ کو سی وی سی کو انہوں نے اپنی کلوزر ریپورٹ دے دی اور دو ہزار تیس آ گیا یعنی اٹھارہ ورش تک آپ نے ایک فور نتھنگ جس معاملے میں کچھ تھا ہی نہیں جس کو ابھی شیطل جی کہہ کے کہہ تھے کہ بہت معاملی معاملہ ہے یہ اس بہت ہی معاملی معاملے کو لے کر کے آپ نے اٹھارہ ورش تک آہ 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 سورگئے مولائم سنگھ یادو جی جو نیتا جی کے نام سے جن کو سب کہتے تھے یا خلیش یادو اور اب تک بھی ایک ہی پرسپشن منی ہوئی تھی کہ جس طرح سے ورطمن سرکار آہ 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 آم آدھے پارٹی کے دو آہ منتری جیل میں ہیں تیجسوی آدھو اور لالوی آدھو کے اوپر پورے چھاپے پڑھ رہے ہیں ان کے بہنوں کے اوپر دامادوں کے اوپر اور کے سی آر کی بیٹی ہے کویتہ اور مہراشت میں بھی آپ نے دیکھا سنجھے راؤت اور انیل دیش مکہ تو اس طرح کے معاملوں کو لے کہ یہ مانا جا رہا تھا کہ اتر پردیش میں دو ہزار چوبیس کے چناؤں آتے آتے ہیں فلیش پہ کچھ کڑی کاروائی اس کیس کو لے کر کے ہو سکتی ہے تو یہ جرور ایک ارہات ملی ہے اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ نیائے ہوا ہے لیکن ایک چھوٹے آسا اور جس پہ کوئی آدھار ہی نہیں تھا اس مدے کو لے کر کے اٹھارہ ورش تک کسی کو مانسک تناؤں میں رکھنا مانسک تناؤں تو ہوتا ہی ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ بھی یہ کیس ہے کھل سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے اس میں پتہ نہیں کیا ہو جائے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ اس کا ایک بہت بڑا فیلیر ہے اور پہلے بھی ہمیں اس بارے میں ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہوتے ہیں ہاں بھی نہیں کریں اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا